اسلام علیکم جی کیا حال چاہلا ہے میری سب بہنوں کا امید ہے خیریت سے ہوں گے ساری خوش پاش ہوں گی اچھا جی سب سے پہلے کل ایک کمنٹ بھائی ایک سسٹر نے کیا تھا رمضان بھائی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت شکریہ آپ کا واقعی خوش تھا کچھ ہماری زندگی میں کوئی کوئی دن خوشی کے آ جاتے ہیں اور باقی آپ لوگ بہنوں کے صحیح ہیں ساری خوشیاں ہماری اور بیچ میں ایک سسٹر نے بتایا تھا کہ جی وہ امریکہ سے ہیں تو ماشاءاللہ سے جی بڑی خوش ہوتی ہے آپ لوگ اتنی دور سے بیٹھ کے بہت دور سے بیٹھ کے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور بس یہی ہمیں چاہیے بہنوں کی دعائیں چاہیے اور دوسری تیسری بات ہے کہ جی کل کی ویڈیو ماشاءاللہ سے بہت اچھی باجیوں کے طرف سے اپریسیشن رہی آرڈرز بھی تھوڑے بہت ہلے جولے اور کام بھی تھوڑا بہت ہلے جولا بس یہی کچھ چاہیے اور دوسری بات ہے کہ گرمی ہے نا میرا دماغ ہل جاتا ہے آج سمجھے کہ رمضان بھائی کے دماغ ہلہ ہے وہ ایک فلم ہے نا اس میں کیا کہتا ہے وہ آتا ماتا ستکلی آج ستکلی ہوا ہوا ہے کیونکہ آج آپ کو ڈسکاؤنٹ نہ دینا ہے کہ آپ نے کہنا واقعی اس کا دماغ ہل گیا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو دیکھئے گا سب سے پہلے جو میری پیاری بہنیں میرے ویڈیو کو دیکھتی ہیں بچاری نہیں بھی لیتی نہیں پرچیز کرتی بہت سارے نیچے کمنٹز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھائی ہمارا نہ لینا دینا خریدنے سے تو کوئی تلق نہیں ہے لیکن صرف آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جی ان کے لیے اپرچیونٹی میں نے رکھی ہوئے اور باقی بہت ساری کہتے ہیں بھائی ہمیں دے دو گفت میں ایسے نہیں گفت دیتا میں اس کو دیتا ہوں جس کا نکلتا ہے پرچی ڈالنا میں پوری آہ وہ امانداری سے ڈالتا ہوں حالانکہ کل کی اس سٹاف نہیں تھا فارگ پرچیاں لکھنے کے لیے میں نے خود لکھی دی ٹھیک ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نئے آنے والے میمبرز ہیں جو نئے آنے والی بہنیں ہیں باجییں ہیں ان کے نام بھی میں ایڈ کرتا ہوں خود ٹھیک ہے تو حمزہ آج کے دن کے لیے ایک ہی گفت آپ کو پتہ ڈیلی ہے وہ دو تین دن چھٹی کی تھی آج بھی چھٹی مجھے کرنی پڑے گی دو دن کے لیے امرجنسی ویڈیو بنا رہا ہوں ایک فوت کی ہوگی ہے آج یہ رشتہ داریوں میں تلاقات میں بہت کچھ سمٹم قربان کرنا پڑتا ہے دور دراز کے رشتہ داروں کے لیے بھی انسان کو جانا پڑتا ہے اب بہت دور جا رہا ہوں بس کیا کروں بس مشکل وقت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن کا فوت ہوا ان کے لیے بھی دکھ ہی گھڑی ہے تو پہنچنا پڑتا ہے رشتہ داریوں میں اور ہمارا تو یہ کام ہی ہے ہماری تو برادری اتنی ہمیں سمع ہی نہیں آتی کدھر جائیں کدھر نہ جائیں اتنا سہپ آئے ٹھیک ہے کوئی مر جائے تو پتہ لگتا تھا وہ بھی رشتہ دار ہے ورنہ تو اب جیتے جیتے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون کون مردہ دبے کا پون آتا ہے کہ جی افلانہ مار گیا جی جاؤ برحال اب انشاءاللہ اللہ ان کے لیے جو ہے ان کو صبر جمیل دیکھو بہنوں کو یہ آل لڑی بتا کے جا رہا ہوں کہ پیچھے کمنٹز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی نمزان بھئی کدھر غائب ہو گئے اور غائب ہونا پڑتا ہے سمہا ٹھیک ہے جی حمزہ جلدی سی پرچی نکالو آج کی لکی سسٹر کا آج ہے جی سم رین حرون ٹھیک ہے جی یہ سمرین حرون جو بھی ہیں سسٹر ہے میری لازم بات ہے ویڈیو کو دیکھیں ہیں ان کا کمنٹ تھا اس میں سے لڑکے نے ان کا نام بھی کہا تو یہ ہو گیا آپ کا گفت آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صرف اس کا سکرین شوٹ لینا ہے سکرین شوٹ ضرور لینا ہے سکرین شوٹ لے کے ہمارا جو ویڈس اپ نمبر میں منشن کروں گا اس کے پر آپ نے اس کی پچر بھیجنی ہے انہوں نے بولنا بھائی میرا گفت منو کلا دیو آپ کے اڈریس پہ آپ کو مل جائے گا کچھ آپ نے ڈلیوری نہیں دینی کوئی چک کرنی کرنا صرف آپ نے یہ گفت لینا ہے اور لینے کے لیے آپ نے اڈریس دینا جی اللہ آپ کا بھلا کریں سب سے پہلے آتا ماتا جو سٹکلے ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ والا جو بیگ ہے برینڈ باکس کے ساتھ ہے وہ باکس دکھاؤ پہلے اس کا حمزہ پیس دکھاؤ جی ٹھیک ہے یہ ہم نے سب کوئی پتا کہ کتنے کے بیچ ہے نو ہزار پانچ سو کا بچہ ہماری ویب سائٹ پہ ابھی بھی لگا ہو تو یہ ایک بیچ میں تھوڑا سا مسالہ بھی لگانے والا تھا میرے ذہن میں آیا کہ پہلے میں ایسا منشن کر دوں کہ بائی وان گیٹ وان فری ہیں بھی ایک لے لو ایک فری شاید وہ میری ٹک چل جاتی لیکن میں نے کہا سیدھا سیدھا کام کرتا تو بہنوں کو کیا مشکلوں میں ڈالنا ٹھیک ہے جی اس طرح کے بیگ کوئی نہیں ملتے ساڑھے چار ہزار کا ساڑھے چار ہزار کا برینڈ کا بیگ ملتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لوکل جو پاکستان میں یہ جو لائم لائٹ یہ فلان اور یہ بورجن یہ وہ سارے جو خود یہاں پہ وہ کارٹ کیسے بنا رہے وہ بیگ اب چار ہزار ساڑھے چار ہزار کے مل رہے ہیں برینڈ باکس ساتھ ملے گا ساڑھے چار ہزار کا ملے گا جس نے رمضان بھائی کے سٹکے ہوئے دماغ کا فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے ٹھیک ہے تو یہ زپ کے اوپر برینڈ نے مینچن ہے اور یہ ٹوٹ بیگ ہے بہت ساری بینہ حمزہ ایک پیس ڈیٹیل سے دکھانا ہے ہم نے اور باقی کی ڈیٹیل نہیں دکھانی بس یہ ریکھیں ٹوٹ بیگ ہے کوئی ایکسپائر ہونے والا مال نہیں سمٹم ہمیں ڈر لگتا رہے کہ جی ایکسپائر ہونے والا تو اس کو ڈسکونڈ لگا دے تو یہ تو برل ابھی بہت لانگ ٹرم چلے گا اندر یہ ویلور ٹائپ کا فیبرک لگا وہ اچھا سا ٹھیک ہے کوالٹی اس بیک کی اچھی ہے اور ڈسٹ بیک اس کے ساتھ ہے جو اس میں تھوڑی سی ویک چیز میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے سٹریپس تھوڑے سے لائٹ ہیں ادروائز بہت اچھی فینشنگ ہے بیک کے آپ فینشنگ دیکھ لیں کہیں رنگل شنگل نہیں ہوگے بیک سائٹ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساڑھے نو ہزار کا جن باجیوں نے مجھ سے لیا ہوا ہے ان سے میں ایکسکیوز چاہوں گا کیونکہ کام ہے اور جب اتنا مندہ کام ہو میں نے پہلے بھی کل بھی منشن کیا تھا میرمنٹ دے دوں جب اتنے برے حالات ہوں کام کے تو میرا دل گھبرا جاتا ہے میں کہتا ہوں یار کیا کریں ہاں ساری چیزیں رنٹ پہ ہیں سارے مسائل ہیں پھر پیچھے پیمٹس بھی ڈیو ہوتی ہیں لوگوں کی وہ دینی ہوتی ہیں تو کیسے کر کے بھی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ساڑھے چار ہزار کتنے میں ساڑھے چار ہزار اگر بہنوں نے فائدہ نہ لیا تو ان کا اپنا کسورہ میرا کام تھا اپریشونٹی بنا دینا باقی آپ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لوں جی یہ کلر اور یہ بلیک ہے یہ تین کلر ہیں ٹھیک ہے جی لینے دینے والی بات ہے لینے دینے والی بات ہے اچھا اچھا یہ لڑکوں نے میرا سجا دیئے اور دوسرا بیگ یہ ہے یہ بھی ہم نے نو ہزار پانسو کا بیچا ہے جنہوں نے لیا ان سے ایکسکلوز میرا ٹھیک ہے یہ برینڈ باکس کے ساتھ ہے یہ اس کا لگا ہوتا ہے یہ بیگ تو بہت لانگ یہ نہیں کہ تین چار سال بھی اگر اس کو چلائیں تو چلیں گے کیونکہ اس کا مٹریل اس طرح کے ایکسپائری وغیرہ کی سمٹم میں نے کیونکہ ہمارا کام ہے آسانی بنانا ٹھیک ہے غلط بیانی کرنا ہمارا کام نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تو پیسے بھی واپس کرتے ہیں بہت سارے کسپائر تو سمٹم پارسل غلط چلا جاتا ہے یا کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے ریٹرن کرتے حالانکہ امپورٹڈ چیزوں کی کوئی گرانٹی نہیں ہے ہم نے پیسے بھرے ہوتے ہیں ہمیں نہیں کوئی دیتا واپس ٹھیک ہے ہمارے پاس جو آ گیا آ گیا وہ ہم نے نفع کر کے بیچنا یا نقصان کر کے بیچنا ہمارا مسئلہ ٹھیک ہے برحال یہ اس لیے دیے رہا ہوں کہ لاس کچھ پانچھے پیس رہ گئے ہیں اور کام شام ویسے ہی سلو ہے میں نے کہا چلو اس بندے میں کچھ ہلا بھلا کر لیں نا تو یہ چار ہزار پانسو کتنے کا چار ہزار پانسو آتا ماتا سٹک لی ہے تو یہ لے لو جی ٹھیک ہے یہ ایسے کھلتا ہے یہاں سے اس کے اندر یہ دیکھ لیں ڈبل پارٹیشن بنی ہوئی یہ سٹرپ اس کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی چینشین ہے یہ پہلے میں نے ٹیل سے دکھائے ہوئے ہیں ڈبل سٹرپ اس کے ساتھ کیو اور کوڈ بگر ہے اندر سارا کچھ لگا ہوئی ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ برینڈ کی سٹرپ لگی ہوئی ہے تو یہ اس کا سٹرپس ٹھیک ہے جی تو یہ مطلب اس کو اگر آپ تین سال چلائیں چار سال چلائیں کتنا بھی عرصہ چلائیں چلنے مارے ٹھیک ہے جی کتنے کا چار ہزار پانسو چار ہزار پانسو اب سائز کی بات رہ گئی حالانکہ یہ چیزیں پہلے میں نے دکھائی ہوئی ہیں پہلی ویڈیوز میں پھر بھی دیکھ لیں یہ اس کا ہو گیا سائز دو کلٹ رہ گیا میرے پاس بلیک اور براؤں چار ہزار پانسو ڈببہ کسی کا شاید تھوڑا سا ٹھوٹا پھوٹا ہو کیونکہ تھوڑے دیر پہلے گا سٹرپ کا سیل میں لگا ہے ٹھیک ہے ڈببے کے ساتھ ہی آیا تھے شاید کسی کا ڈببہ نہ ہو جو ہوا تو سٹرپ کے ساتھ اپنے کاپریٹ کرنا لڑکے آپ کو بتا دیں گے بازی اس کا ڈببہ ٹوٹ گیا ہے ٹوٹا ہو چاہیے یہ چاہیے ہی نہیں یا فریش ہوگا تو فریش دے دیں گے ٹھیک ہے ہم نے ڈببے کیا کرنے ہیں ان میں کچھ نہیں ہاتھا ہمارا اور اگلی گل وہ ڈیور والا لیا وہ لیدر والا جس کے سیل لگانی ہے اس کو ایک پیس کو خالی کر کے لیں یہ جو جی برینڈ کا بیگ ہے ٹھیک ہے میرے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی بیگی سٹائل کی اس کو میں سیل میں اس لیے دے رہا ہوں کہہ کے دے رہا ہوں کہ یہ سوف لیدر ہے سوف لیدر جو ہوتا ہے نا وہ در ہوتا ہے ہمیں کہ وہ خراب نہ ہو جائے ٹھیک ہے ابھی بلکل نہیں خراب نہ ہی جلدی ہونے والا ہے لیکن ڈر ہے مجھے اور میں لاؤس کر کے دے رہا ہوں اچھا خاصا لاؤس کر کے دے رہا ہوں کیونکہ یہ بیگ کی کوالیٹی بہت اچھی ہے میں نے اپنی گھر والی کو بھی یہی بیگ دیا وہ استعمال کر رہی ہے خیر ہم لوگوں تو اتنا جانا آنا جانا ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس تو پانچ پانچ چھے چھے سات سال سال بیگ پڑے رہتے ہیں میں کہتا باجیاں پتہ نہیں کیسے خراب کرتی ہیں اور جب باجیاں خراب کر لیتی ہیں تباہ کہتی ہیں بھائی ہم نے پہلی بار فکڑا بھائی ہم نے سم ہمارڈ ڈالا ہو ٹوٹ گیا کیسے ٹوٹ گیا اور باجی ایسے نہیں ہوتا ساتھ ساتھ سال کے ہم لوگ بھی تو فیملیز میں ہی رہتے ہیں ہماری تو گھر والیاں بھی بیگ لیتی ہیں تو ایسے نہیں ہوتا مطلب سمٹم کم از کم آپ گائیڈ ہم اسے ہی کر دیں گے بھائی ہم نے اس میں آور ویڈ ڈالا یا اس کو رگڑا اچھا خاصا تو خراب ہو گیا تو خراب ہو گیا امپورٹڈ چیزیں گرنٹی نہیں ہوتی میں پہلے ہی ہونے پونے دے رہا ہوں یہ یہاں بہت زیادہ آوٹ کلاس ہے برینڈ کی یہاں پہ ٹیگ شیک لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ اس کا بھی ٹیگ لگا ہوا ہے اس کا ان سائٹ دیکھ لیں میری گھر والی نے بھی یہ لیا ہمارے پاس نہیں خراب ہوا ہم تقریباً ایک سال پہلے میرے پاس یہ سٹوک آیا تھا تب سے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ زب کی شائن اور اس کی کوالٹی دیکھ لیں ٹھیک ہے جسٹ بیک اس کے ساتھ آگا سارا اس برینڈ کا فیبرک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ یہ پہنچ بھی ہے ٹھیک پہنچ بھی بن جاتا ہے لانگ سٹرپ بھی اس کے ساتھ سائز دکھانا ہے ہمزا ہم نے سائز دیکھ لیں جی کلٹ اس کے دیکھ لیں جی جس نے لینا تو لینے لینے دینے والی بات کرنی ہے ٹھیک ہے اتنا گر کے میں نے سودا نہیں بیچا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو یار کچھ ہو جائے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس کا سائز ہے ٹوٹ بیک کا مقصد یہ نہیں ہوتا اتنا باس میں یہ طرف کرنا ہے بڑے سائز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جتنا سائز اس کو فل بھر لو اس میں سب کچھ اتنا پرفیوم کے بوتلے پتر اتنا وزن فیڈر یہ وہ سب کچھ ان چیزوں کو آپ تھوڑا سے نارمل رکھا کریں ایزی رکھا کریں ٹھیک ہے یہ فیڈر ڈیٹل ڈالنے کے لیے علیہ دہ سے بیکز آتے ہیں ان میں ڈالا کریں یہ ہینڈ بیکز ہوتے ہیں اس میں آپ نے پرشنل چیزیں ڈالنے ہوتی ہیں آپ کا موبائل ہو گیا آپ کی چھوٹی مٹھ لیپسٹک ہوگی آپ کا ایک اٹھ پرفیوم ہو گیا یہ اس طرح کی چیزیں ہوگی یا کوئی آپ کی ضرورت کی چیز آپ کا چارجر ہو گیا اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اتنا لو اوور لوڈ در لیں کہ وہ بچارہ کہیں بس میں نے بخش دے اتنی باتیں کرنے کے بعد یہ والا بیگ آپ کو مل رہا ہے پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر صحیح والا ایک ہوتا ہے اہم ہی ہر چیز کو پہلے ریٹ زیادہ لگا جاؤ پھر بعد میں یہ تمہاری ویب سیٹ پر لگے ہوں ہیں چار ہزار پانچ سو کتنے کا چار ہزار پانچ سو چار ہزار پانچ سو کا یہ والا بیگ ہے چند پیسز ہیں جس میں لینا ہے لے لی جیے گا میں اس کو ختم کر رہا ہوں ختم اس لیے کر رہا ہوں میں نے کہا یہ جو گرمیاں ہیں میں کہتا ہوں کہ چلو یار کوئی باجیاں فیدہ اٹھا لیں کیا ہے فیدہ اٹھا لیں نہ خراب ہے نہ ہی ہبھی جلدی ہونے والا نہ ہی ہمیں کبھی نظر آیا کہ یہ خراب ہے لیکن ہم نے اپنا ایک منسٹ بنایا کہ چلو جی چکڑو ایک دو تین چار رنگ ہیں جی کوئی بھی کلر اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی کسمر ریجیکٹ کریں سارے اچھے سیل ہونے والے کلرز ہیں سوفٹ لیدھرا برینڈڈ بیگ ہیں کتنے کا چار ہزار پانچ سو چار ہزار پانچ سو ویڈیو کے لینٹ کتنی ہوگی گیرہ منٹ گیرہ منٹ اچھا جی لمبی ویڈیو نہیں بنانی میں نے جانا ہے نیچے بھائی کھڑا ہوئے اس کے ساتھ تو برحل یہ والا بیگ ہمارے پاس تھا تین ہزار س سو آج کتنے کا ملے گا تین ہزار گیا صرف دو ہزار آٹھ سو کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ کوالیٹی والا بیگ ہے برینڈڈ بیگ ہے کوالیٹی اس کی بہت اچھی ہے لیدھر اس کا بہت اچھا ہے اور یہ لانگ ٹرم چلنے والا بڑے سائز کا کراس بوڈی بیگ اس طرح کے بیگ اس ریٹ میں نہیں ملتے برحل کسی باجی کو اگر سمجھ آ جائے اور میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں جی دو ہزار پانچ سو یا دو ہزار سمتنگ اتنے میں برین� مینج کر رہے ہوتے ہیں کام چلانا ہوتا ہے ہم نے بس یہ چیزیں مینج کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ دو ہزار پچیس سو تیلے کے تین ہزار تو خالی ان کو امپورٹ کرنے کا خرچہ ہے امپورٹڈ بیگز کا یہ ہو گیا سائز بڑے سائز کا بیگ ہے کوالیٹی بہت اچھی ہے کتنا ریٹ اس کا دو ہزار آٹھ سو اس کی چین سنگل ڈبل دونوں طرح سے آپ یوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے کراس بیگ بھی بنا سکتی ہیں ایسے شولڈر بیگ بھی بنا سکت ہو گیا اس کے کلرز دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ سے کلرز بھی بہت پیارے ہیں سمر کلرز ہیں سوری بینٹر کے کیا سمر ہوتا ہے آہو سمر کلر بلیک کلر آل ٹائم ریڈ کلر یہ بلو سا کلر اور یہ سکن کلر اور یہ ایک اورنج کلر اورنج کیا خوبصورت ہے اورنج کے لوگ زیادہ تر ڈس لائک اس لیے کرتے ہیں یہ ہندو دھرم کا رنگ ہے سپیسیفک کیا انہوں نے ہمارے ہاں بھی کوئی پیر لال لال اس طرح کی پٹکیاں بان کے پھرنا ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ٹھیک ہے جی تو برحل سیدھا رستہ دکھائے اللہ ان کو برحل یہ جو ہے دو ہزار آٹھ سو اس کے بعد یہ والا بیک جو ہے یہ ابھی ہمارے پر فریش رائیویل ہے لیکن کچھ بینوں کے کمنٹ دارے ہیں تو رمضان بھائی کوئی سیل والی کوئی کوئی بنا دو کوئی جوگارڈ کر دو تو یہ وہ جوگارڈ ہے جی جس نے اگر اس جوگارڈ کا فائدہ لینا لے لیں ٹھیک ہے جی امپورٹنٹ ڈیزائن ہے سب کو پتا ہے برینڈ کی بنی ہوئی ہے لیڈر اس کا پانچ سال دو سال تین سال چار سال چلے گیا کوئی کوئی فریش رائیویل ہے کوئیلٹی بہت سپریم ہے لونگ سٹرائپ اس کے ساتھ آئے گا کلرز دیکھ لیں فریش ہے پورے کلرز کے ساتھ ہے کتنے کا آج کے دن کے لیے صرف آج کے دن کے لیے ہے دو ہزار چار سو کا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں جی یہ اس کا سائز دیکھ لیں ٹھیک ہے جی کوئیلٹی دیکھیں جی ماشاءاللہ سٹیچنگ آؤٹ کلاس اب اس کو اندر سے بھی میں دکھا دے تو اندر سے کیسا ہے اچھے اندر سے یہ اوپر اس کے زیپ لگی ہوئی ایسے کر کے ٹھیک ہے اور اندر سے یہ ایسے ڈبل پارٹیشن اس کے ساتھ اس برینڈ کا ٹریک لونگ سٹرائپ اور اندر بھی زیپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی مزا آ گیا کہ نہیں آ گیا چیک کریں ماشاءاللہ سٹیچنگ چیک کروں پنک کلر یہ سکائپ گلو کلر یہ براؤن کلر حمزہ وہاں سے ریڈ اور بلیک دکھا دکھا ٹھیک ہے جی اور یہ والے جو بیگز ہیں یہ ہمارے پاس ساڑھے نو ہزار کے تھے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں دکھاؤں گا ویڈیو اینڈ کرنے لگا ہوں یہ بھی اگر کسی نے لینا ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف آفر ہے پانچ ہزار کی ٹھیک ہے جبے کے ساتھ ہے لیتر میں ہے یہ تو ابھی ہمارے پاس تین سال بھی پڑھا رہے تو خراب ہوں اس کی چین کی کوالٹی یہ دیکھ لیں ایکسٹر آڈری چین کی کوالٹی چیک کراؤں سائز بھی دکھا دیتا ہوں بڑا مشہور دیزائن ہے ہر کسی کو پتا ہے کون سا برینڈ ہے اور کون سا اس کا اس کا نام کیا ہے یہ پہلا بے گا جس کا نام لڑکے سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بوئے ہے اس کا نام ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لیں اس کے انسائٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اندر بھی اس کے لیتر ٹائپ کا لگا ہوا ہے کپڑا اور کوالٹی اس کے بہت ساوٹ اور بہت اچھی ہے ٹھیک ہے جی اور ڈبے کے ساتھ آئے گا ڈسٹ بیگز کے ساتھ آئے گا سکن کلر بلیک کلر اور وائٹ کلر آگے جو ہم مال خرید رہے ہیں وہ تقریبا گرے سے گرہ بھی ساڑھے آٹھ نو زار پیکہ ہماری پرچیز میں آ رہا ہے لیکن یہ ہم جو پہ پہلے پڑے ہوئے میں نے بتایا کہ ہم لوگوں میں لاجباہ تو کچھ پیمٹس ڈیو ہوتی ہیں پیچھے پیمٹس بھی کرنے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جو سٹاک پڑا ہوئے لاؤس پہ جاتا جائے کوئی بات نہیں سرکل چل جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے اس بات کو سمجھ رہی ہوں گی ویڈیو میں میں نے اپرچونٹی بنائی ہے سب بینوں کے لیے کچھ ہمارا بھی یعنی کہ سٹاک اپنی کی ہلول جائے اور سستہ لینے والی کوئی ملے گے انشاءاللہ آگے جو ابھی عید آنے والی عید کے لیے کچھ سیلیں اور بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا لگاؤں گا تب تک کے لیے مجھے دے رازت انشاءاللہ ایک سے دو دن تو چھوٹی اب کروں گا ہی کروں گا کرنے پڑنی ہے نا تو برحال جب تک انہیں ویڈیوز کو دیکھیں اور انچوائے سٹاک کافی پڑھا ہے جب لڑکوں کو بولتا نا بھائی نکال لو سٹاک کچھ ہے آج ویڈیو بنانی بھائی ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں تو یہ کہاں سے آتے اپنے بیری جو پڑے ہوئی یہاں پہ برحال جی انشاءاللہ کل سہی نہیں کل نہیں فرد سو ترد سو پھر کسی دن سہی دعاوں میں یاد رکھیے گا کمنٹس میں بھی بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انجوائے کیجئے گا انشاءاللہ اللہ حافظ